بہت ہی ایزی ٹیسٹی ڈیلیشیس کباب اور پیاس کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اس کو چامل یا پھر روٹی کے ساتھ کہیے بہت ہی مزیدار ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں انزور آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت انزور سب سے پہلے ہم لیں گے تھوڑے سے کباب یعنی گوشت کے ہم لمبے پیسز بنا کر اس کو مرچی نمک حلدی ادرک لسن لگا کر اس کو دھوپ میں سکا لیے ہیں اور سوکنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں تو یہ ہے گوشت کے کباب ہم نے تقریباً بن کپ لیا ہے اور یہ کباب کو ہمیں فرائی کر لینا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کڑھائی لیا ہے اور کڑھائی میں آدھا کپ تیل ڈالیں گے اور تیل گرم ہونے کے بعد کباب کو ڈال کر ایک پانچ منٹ ہائی فلیم پر فرائی کر لیں گے دیکھیں ہم نے تیل میں کباب کو فرائی کر لیا ہے اب اس کو نکال لیں گے اس کے بعد اسی تیل میں ہم نے پانچ میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے وہ ڈال لیں گے اور پیاس کو نرم ہونے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس نرم ہو گئی ہے اور تھوڑا سا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اسی سٹیج پر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیس ہاف ٹی سپون حلدی ڈالیں اور ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے اور دو منٹ تک ادھرک لہسن کی کچھی بوجانے تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں لال مرچ ون ٹی سپون ڈالیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمیں اس میں کباب ملانا ہے تو کباب میں بھی ملچی نمک ہوتا ہے اس حساب سے نمک اور ملچی تھوڑا سا کم ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد ون فورت کپ پانی ڈالیں گے اور کباب جو ہم فرائی کر کے رکھ لیے تھے وہ ڈالیں اور ہری میرچ چار جس کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیاں ڈال کر ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے اور ڈھاک کر پانچ منٹ لو فلیم پر پکائیں گے پانچ منٹ بعد لیڈھٹا کر دیکھیں دیکھیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی اس میں جذب ہو گیا ہے تو تیار ہے ہمارا کباب کا سالن تو ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ کو میری ایسی پک ایسی لگی پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر کوئی چینل پر پہلی بار آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں میں پھر ملتی ہوں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ اگری ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ